بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجن ڈیزائننگ فارمیشن کے پیٹ فارم سے آج میں آپ کو گوگل آرٹھ پرو کے ذریعے آرٹوکائٹ کے اندر ایمیج انسائٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کے اندر آپ اپنا پلان آرٹوکائٹ کا جو بھی پلان ہے اس کو آپ کیسے اس کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے مطلق اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہم ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اس کے لیے سب سے پہلے آپ گوگل کروم کھول کے اور گوگل آرٹھ پرو کو آپ سرچ کر لیں اور اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں دیکھیں یہ آپ سرچ کریں گے تو گوگل آرٹھ کی ویب سائٹ آپ کے سامنے حکم آ جائے گی اس کے اندر گوگل آرٹھ پرو ڈیسٹوپ کو آپ کلک کر دیں اور نیچے یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ آپشن آ جائے گا آپ اس کو کلک کر رہے ہیں ایک بات چھوٹی سی اے فائل ہوئے گی اس کو آپ ادھر سے رن کر دیں اور اپنے سسٹرم کے اندر گوگل آرٹھ پرو اسٹرال کر لیں یہ دیکھیں اسٹرال کرنے کے بعد گوگل آرٹھ یہ آپ کو سامنے اوپن ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو پاس انٹرلوڈ رکڈیکشن کائنٹیوڈ چلنا چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے آپ ٹولز کے اندر آ جائیں اور آپشن کے اندر چلے جائیں اور اس کے اندر سے آپ یو ٹی ایم سسٹرم کو آپ ادھر سیلیک کر لیں اور نیچے میٹ ایرز اور کلومیٹرز کو آپ ادھر سلیک کر کے اپلائی کر کے اور اس کو آپ اوکے کر دیں تو یہ آپ کے پاس یو ٹی ایم سسٹرم کے اندر یہ آپ کا پورا گوگل آرٹھ پرو سیٹ ہو جائے گا اور اس کے ذریعے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں آپ نے جو بھی لوکیشن جس کو بھی آپ کے پاس پلان ہے تصویر کو آپ انسائٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی لوکیشن کو آپ ادھر انٹر کر کے اور اس آپ واضح کر لیں جس طرح ہی سامنے آپ کے پاس نظر آ رہا ہے یہ ایک انٹرچینج کے پلان میرے پاس ہے اس کو میں ادھر سے ویو کے اندر جانے کے بعد آپ ری سیٹ میں آ رہ جائیں اور ٹیلٹ اینٹ کر دیں اور یہ آتا کہ آپ کی ایمیج ادھر سے مکمل طور پر اس کی سیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے ادھر سے آگے پہلے اس مارک میں آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے اور آپ ادھر اس کو جیدر موو کریں گے یہ آپ کے سامنے اسٹنگ اور نارتنگ یہ آپ کے سامنے دے گا جیدر آپ اس کو ایجسٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کی اسٹنگ اور نارتنگ کو آپ کاپی کریں اور اس کے ڈسکرپشن میں آپ ادھر سے آگے پ کی ایکسٹر لینڈ ختم کر کے اور ای اسٹنگ اس کے سامنے لکھ دیتا ہوں اسی طریقے سے ناردن کے آگے این ایسیو کلٹ کر کے اوکے کر دیں گے اور اب آپ اس پہلے اسمار کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کے ڈسکرپشن کے اندر اس کی ناردن نسٹنگ آ جائے گی اسی طریقے سے آپ سیکنڈ پوائنٹ جہدہ تک آپ میں ایم ایچ جاتے ہیں اس جگہ کے تک آپ سلک کر کے اور سیم ٹو سیم اسی طریقے سے اس کی ناردنگ اور اس چنگ کو ادھا سے کپی کریں اور نیچے اس کو اس کے ڈسکرپشن کے اندر آپ اس کو پیسٹ کر دیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب دیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں یہ اسی طریقے سے آپ اس کے پہلے اس مارک کر دیں اور اس کے کو آپ ڈسکرپشن کے اندر لکھ دیں تاکہ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے آپ کے ڈسپلے میں آ جائے گا اور آپ اس کو وزیلی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو سیٹ کر لیں اپنے طور پر جتن جدر تک آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں اور فائل کے اندر آ جائیں اور سیف ایمیج کو آپ کلک کر دیں سیف ایمیج کو کلک کرنے بعد آپ اوپر ٹاپ کو پر دیکھیں گے سیف ایمیج آئے گا آپ اس کو اسے کلک کر کے اپنے پیچی کے اندر یا کسی بھی فورٹر کے اندر جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں وہ آپ نام دے کے اور اس کو ادھر سیف کر لیں تو یہ آپ کے اندر پیسی کے اندر یہ ایمیج دیکھیں یہ سیف ہو جائے گی اسی طریقے سے جس طرح میرے پاس ہوئی ہے اس کے بعد آپ آٹو کر کے کسی بھی ورزن کو اوپن کر لیں اور اوپن کرنے کے بعد پارمیٹ کے اندر آ جائیں اور اس کے اندر پوائنٹ آپ کو آپ سیلک کر کے کوئی بھی پوائنٹ آپ اتر سے سیلک کر لیں پوائنٹ کا سٹائل اور نچے سے آپ پوائنٹ کی کمانڈ دے دیں پی او لٹ کے انٹر کر دیں ادھر سے اور گوگل ایمیج کو اوپن کر کے ادھر سے جو آپ نے اسٹنگ اور اس کی نارتنگ کی تھی اس کو آپ ادھر سے کاپی کریں پہلے اسٹنگ کو اس کے بعد کمہ لگانے کے بعد نارتنگ کو کاپی کریں اور اس کے کمانڈ بعد میں پیسٹ کر کے ادھر سے انٹر کر دیں تو یہ آپ کو پاس آپ دیکھیں گے پہلا پوائنٹ آپ کو پاس یوں ہو جائے گا اسی طریقے سے پوائنٹ کی کمانڈ دوبارہ لے لیں اور سیکنڈ پائنٹ کو آپ اسے کلک کر کے اس کی اس چیم کو پہلے کاپی کر لیں اور آٹوکائٹ کو اپن کرنے کے بعد اس کے اندر پیسٹ کریں سنگل کومہ لگانے کے بعد اس کی نارتنے کو کاپی کریں اور ادھر آٹوکائٹ کا اندر جا کے دوبارہ اس کو پیسٹ کر دیں اور انٹر کر دیں یہ دیکھیں گے آپ کے پاس وہ دونوں پائنٹ اس الیکیشن کے اندر جی جس میں آپ نے پہلے سمارک کیے تھے وہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اسی ایمیج کو جو آپ نے کی تھی اس کے اندر انسائٹ کے اندر آ جانا ہے اور انسائٹ ایمیج ریفرنس کو آپ نے اسے کلک کر کے اور جیدر آپ نے آٹوکائٹ اپنے پی سی کے اندر پیل رکھی تھی ادھر سے آپ نے اس کو انسائٹ کرا دینا ہے اور انسائٹ کرانے کے بعد کمانڈ بار میں آپ نے ایل الائنگ کی کمانڈ لے لینی ہے الائنگ کی کمانڈ لینے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ایمیج کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر دینا ہے اس کے بعد جو آپ کا پن پوائنٹ پہلا آیا تھا اس کے آپ باتم سے لے کے اور جو پوائنٹ آپ کا اسے طریقے سے سیم تو سیم سیکنڈ پوائنٹ کے ساتھ اس کے بعد رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کے سکیل کو آپ آٹومیٹکلی در یس کر دیں گے تو آپ کے ا university okay کے اساپ سے جو آپ نے پوائنٹ لگایا تھے اسی دیریکشن میں اسی پوائنٹ کے ساپ سے آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو بھی آپ کا پاس آٹو گایٹ کا پلان جس کو آپ اس image کے اندر آپ set کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ open کر کے اس کا block بنا لیں بھی کمانڈ لے کے block بنانے کے بعد اس کو آپ ادھر سے آپ copy کر لیں copy کرنے کے بعد دوسری file میں آ جائیں جس کے اندر آپ نے image set کی تھی اور right click کرنے کے بعد paste as a original coordinate آپ کریں گے کہ یہ آپ کا پورا کا پورا plan as it is آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ میرے پاس ادھر adjust ہوا ہے تو آپ کے سامنے پوری کا پورا plan اس image کے اوپر set ہو جائے گا اگر کوئی problem یا کسی scale کا تھوڑی بہتی problem آتی ہے تو اس کو آپ manual ادھر سے adjust کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کام کرتے ہوئے اپنی کوئی بھی image google image کے اوپر plan اپنا easily create کر سکتے ہیں اور اس کا آپ print نکال کے اور اپنا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اللہ حافظ